اعوذ باللہ من شہیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ڈاکٹر اسرار احمد رحمت اللہ علیہ کہ ایک نئے بیان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اور ہمیشہ کی طرح آپ سے ایک اپیل جو ہے جو کہ میں ریگولر کرتا ہوں کہ کیونکہ یہ انٹرو بنانا میری مجبوری ہے تو آپ چاہیں تو اس کو سکپ کر سکتے ہیں کیونکہ کوپی رائٹ ایشو سے بچنے کے لیے مجھے یہ کرنا پڑتا ہے تو اب ہم ڈاکٹر سب کا بیان دیکھتے ہیں میں زیادہ ٹائم نہیں دوں گا آپ کا تو آئیے ڈاکٹر سب کا بیان دیکھتے ہیں جزا کر رہا ہوں اب میں ایک آمر جو سوال کہہ رہا تھا کہ اس میں باہمین سوال میں کیا کروں میں کیسے ماحول میں رہ رہا ہوں جس میں اللہ کا دین غالب نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں روزہ رکھ رہا ہوں میں شراب نہیں پیتا میں سورٹ نہیں کھاتا چلو میں نے اپنا ایک آنٹ جو ہے بینک میں جو ہے کرنٹ ایک آنٹ رکھا ہوا ہے میں نے کوئی سوڈ نہیں لیا میں سوڈ لینا چاہتا ہوں کیا کروں اکیلہ چنہ پہاڑ پہ نہیں پھوڑ سکتا پورا نظام تو میرے بدلے سے نہیں بدل جائے تو میں تو رہا بھی چالیس فیصد پچانس فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد کافر کا کافر تو رسلی بے آؤٹ رسلی مخرج بل پیاری عدیس ہے وہ جس میں یہ الفاظ آتے ہیں ایک وقت آئے گا تو بہا فتنہ ہوگا حضرت علی فرماتے میں نے فورد عرض کیا مل مخرج من آیا رضی اللہ اے ناکر صلی اللہ یہ بتائیے اس سے نکلنے گا راستہ کون ساو یہ نہیں پوچھا کیا فتنہ ہوگا کیوں ہوگا کب ہوگا کیسے ہوگا کجھ سے آئے گا کچھ نہیں نکلنے گا راستہ بتائیے بلکہ ایک اور یہ آیت اس حدیث کی اس سے بھی زیادہ پیاری ہے کہ حضرت حضرت جبرائیم نے کہا حضور سے یا محمد امت اکبادر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوچا ہے تمہارے بعد تمہاری امت کا جا بنے گا تو حضور پڑھ کر فوال کرتے مل پاسل جو میرے آئے جبرائیم تو بہت بڑا پراملنگ تم نے اے جبرائیم میرے سامنے رکھا ہے اب ابھی بتائے اس سے نکلنے کا لاشتہ جاؤ قال کتاب اللہ وہ جنہی حدیث کے ہوئی ہے کتاب اللہ فی اے خبر ما قبلکم و نبع ما بانکم و حکم ما بیلن و ہوا ذکر الحقیم و ہوا صلاة المستقیم و ہوا حبل اللہ المتیم اس کا بخرج کیا ہے یہ ہے سلمہ میرے رہا اگر تو یہ بات سلمہ آئے اس کے لئے تصمبر سمجھ لیجئے ہمارے دین میں کفارے کا ایک تصمبر ہے آپ نے روضہ تھوڑ دیا وہ تو ٹوٹ گیا کیا کروں جوٹ نہیں سکتا کب اشکوں سے جوٹ سکتا ہے یہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا بہتی ہو کہ شیشہ جام کے بل وہ ٹوٹ گیا تو ٹوٹ گیا تم ناغ ٹکڑے چنچن کر دامن میں چھپائے بیٹھے ہو شیشوں کا مسیحہ بوئی نہیں کیا آس دگائے بیٹھے وہ تو ٹوٹ گیا مجھو اس کا کفارہ دے دیا کفارہ ہے قسم کھائی تھی یہ نہیں ہے کہ آپ توڑ نہیں سکتے خلق کھا بیٹھ سے توڑو کفارہ آج میں اس لفظے کفارہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں وہ بات کھا ہوں ہم بجھے اعلانے پیدا کر دیا اس طور میں کسی کو ہندوستان میں پیدا کیا کسی کو انگلستان میں کیا ہے کسی کو امریکہ میں کیا ہے کسی کو پاکستان میں کیا ہے کچھ کو پاکستان پہنچا دیا ہے چاہے زبردستی چاہے اپنی برزی سے کسی کو یہاں پہنچا دیا ہے چاہے کسی بھی انیت اور کسی بھی ارادے سے لیکن اب ہے کہیں ہے کیا ہے کوئی کفارہ ہونا چاہیے یہ کوئی مخرج ہونا چاہیے بس یہی کفارہ ہے پھر لوڈ کر لیجئے اس ماحول سے سوائے سبسسٹنس لیول کے اور کچھ حاصل مت کرو اور اس سبسسٹنس لیول پر بھی جو کچھ تم نے کھایا پیا ہے اور سانس لیا ہے جو انرجی کریئٹ ہوئی ہے اس کا میکسیمم اس جہاد میں سرف کر دو کہ اس نظام کو بدھ رو تمہاری یہ جد و جود تمہاری یہ کوشش کفارہ بن جائے اس کا مادرت ان اللہ رب کے کم مادرت بیش کر سکو گئے اللہ اے اللہ میں نے اس نظام کے ساتھ سکنسائل نہیں کیا اے اللہ میں نے اپنی توانائیوں اور اپنی محنتوں سے نہ اپنے لیے کچھ جاگیر بنائی نہ اپنے لیے جاہداد بنائی اے اللہ میں کوئی دولت چھوڑ کر نہیں مرا اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو بھی اسی کام کے لیے لگا دی جاتا ہے میں نے ان کی دنیا سے بڑھ کر ان کی آتھ بڑھ کی سکتے ہیں نہیں کر سکا آگے کچھ نہیں ہو سکا تمہیں بہت سکتے ہیں ہاں بہت سکتے ہیں آپ نے اپنے بہت سکتے ہیں ایسا ہائے جو میں سکتے ہیں یہ ہے جو میں سکتے ہیں جس کا نام ہے جہاد کانسٹنٹ فرکشن کانسٹنٹ سٹرگل جان ماد انہ سلاتی و نسوکی و محیایا و مماتی للہ ربی رہا میری جندگی کا مقصد تیرے دی کہ سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے دل دا جانی اے میں ککھوں آنگر رول گئی اوہ لانا اوہ لانا زک جندگی میری وچھ کندیاں دے رول گئی ہم سجنہ دے مار مکایا دے میں اتھروں بان کے ڈل گئی ایک مایا تیرے یاد نہ بھل دی بگ ہر شے جگ دی بھل گئی موسیقی موسیقی